ڈوڈیال پریس کلپ اور تاجر تنظیموں نے شرکت کی اس موقع پار صدر پریس کلپ ڈاکٹر زہیر یوسفی اور سیاست دانوں کا زور نیو سے گفتگو میں کہنا ہے مجھے تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ہے ایاز امیر وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا تعرف دنیا میں کرایا اب صرف پاکستان کا نہیں بلکہ چکوال کا ہر جگہ پہ بیٹھ کے چکوال کے ناکھ ہو جاگت کیا اور وہ چکوال کے تاریخ میں ایک اہم کردار رکھتے ہیں ڈانشورد صحافی جو حق کی بات کرتا ہے اور حق کے میدان میں ڈٹنے والا ایاز زمین چودری ایاز زمین کی تاریخ جتنی فیدے کم ہے موجودہ حکومت میں ان پر جتنا تشدد ہوا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور موجودہ حکومت کو ملازمی طور پر ان گھنڈا اناثر کے خلاف فوری کاروائی کرنی کیا یہ اگر ہوا یہ کاروائی نہیں کریں گے تو آج تحصیل لیول پر زلہ لیول پر اور خانگواہ میں یہ بات ہو لی ہے کل پر یہی چیز جو ہے اسلام آباد کے پانے آوز کے سامنے یہ اتجاج ہوگا بیتر کی موجودگی میں موجودہ حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ ایس مرد مجاہد پر جو صرف چکوال کا فخر نہیں پورے پاکستان کا فخر ہے جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو فوری گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ہم سب جو ابھی ایٹوڑیال کے چکوال کی اس کی مرکور مضامت کرتے ہیں اور میں مسلم لیگ نون کا ایک پرکر ہونے کی حصیت سے مسلم لیگ کی اپنوں سے برپور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی یا تو جو ڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے آئی سہمانے پر ایک ان کوئر کی جائے تاکہ قوم کے سامنے اور عوام کے سامنے یہ حقیقت آسکے کہ یہ معاملہ کہا سے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کون افراد تھے کون وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک عظیم ساتھی پاس ہابی پاس ہمارا جو فخر چکوال ہے جو انتخوال کی شاہد ہے اس پر جو ظلم ہوا جو ضیادتی ہوئی یہ جو ساتھ کا پیش آئے یہ اسپریشے کے ساتھ بھی ضیادتی ہے ساتھ ساتھ میں تو بھی تھوڑی مخانی انہیں ہیں سینی اتناسی ان کے آئی خلاف کی طریقہ سے خلاف کی طرف کی اس کو کوئی شک نہیں کہ یہاں یہ ساتھ میں ایک ہوتا ہے ہمارے دوڑیال کے پرس کلپ میں